ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سینز کچھ ایسے ہیں پیارے دوستو کہ اس وقت آسٹریلیا میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے تین میچوں کی سیریز میں اس وقت آسٹریلیا کو فیصلہ کن برطری حاصل ہے ٹو زیرو سے اور سیریز کا آخری میچ تھرڈ ٹیسٹ اس وقت پرت میں کھیلا جا رہا ہے سٹارٹ میں پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ لڑ کھڑاتی ہوئی نظر آئی بہت کم مارجن پر بہت کم سکورس پر ہمارے ٹاپ آرڈر بلکل فلاپ کر گیا اور ایسے میں میر حمزہ اور دا مین آف کرائسز آمیر جمال جن کے بارے مہرشی بھوگلے کہتے ہیں کہ اگر میں آمر جمال کی جگہ ہوتا تو آسٹریلیا نے جو میرے لئے فیل سیٹ کی تھی اس کا سکرین شوٹ لے کر اپنے پوتے پوتیوں کو بتاتا کہ یہ تھی وہ گریٹ آسیس سائیڈ جنہوں نے مجھے آؤٹ کرنے کے لیے باؤنٹری کے باہر جو ہیں دائرے کے باہر جو ہیں پانچ فلس کھڑے کیے تھے تاکہ وہ میرا کیچ پکڑ سکیں کیونکہ وہ مجھے اس کے علاوہ آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے بہت اچھی انکس کھیلی لڑکے نے بہت اچھا سکور اور بہت اچھی پارٹرشپ لگائی سیکنڈ ہائی کچھ پارٹرشپ لگا دی ہیں انہوں نے لیکن اس وقت صورتیں آلیے ہیں کہ پچیس یا پینتیس سال آئی ڈونٹ ریمیمبر اگزیکٹ فگر ہو چکے ہیں کہ پاکستان نے آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز یا ٹیسٹ میچ نہیں جیتا ہے تو بہت ہوپس تھیں پینتیس سال ہو گئے ہیں یا تیس سال ہو گئے ہیں یا پچیس سال مجھے اب اگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کہ اتنے دیر ہو گیا پاکستان یا آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ میچ یا کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے تو تیسرے ٹیسٹ میں کچھ امید لگی تھی جب پہلی اینکز میں آمید جمال نے اچھی پرفارمنس دی اور پاکستان کو ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کر کے دیا اور اس کے بعد دوبارہ آسٹریلیا سائیڈ کو جلدی آؤٹ کیا اور ان کو تین سو کم رنس پر آؤٹ کر کے چودہ رنس کی لیڈ بھی لے لی اور امید لگی تھی کہ پاکستان جو ہے آسٹریلیا کو ہرا دے گا لیکن پھر سے وہی ہوا جس جو ہمیشہ ہوتا ہے پاکستانی بیٹنگ لائن پھر سے کولیپس کر چکی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت اچھا آر راؤنڈر جسے کہ سرچ آف آسٹریلیا ٹور یا فائنڈ آف آسٹریلیا ٹور کا جا سکتے ہیں جمال جو کہ مجھے دیکھنے میں عبدالرزاق کی یاد تضا کر دیتے ہیں جس طرح گریٹ عبدالرزاق نے گریٹ آسٹریلین سائیڈ پھل خصوص ان کے گلن میں گرات کو چوکوں کی ہیٹریک اور پانچ چوکے کور میں لگا کر ان کو پریشاند اور کنفیوز کر دیا تھا بلکل اسی طرح اس وقت آمیر جمال جو ہیں وہ آسٹریلیا ٹور پر بہت باری بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھے آؤٹ انہوں نے کیے پہلی انگز میں ان کو آؤٹ کرتے ہوئے اور اس طرح اب ہائیسٹ وکٹ ٹکر بن چکے ہیں اس ٹیسٹ کے پیٹ کیومنس سے اوپر اس وقت پجا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک اچھے نوٹ پر ختم کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو تھی ایک اپریسیشن ویڈیو آمیر جمال کے بارے میں بیسیکلی اور ساتھ ہم نے ایک ہلکا سا ٹیچ بھی لے لیا جو سیریز میں پاکستان نے کیا محمد رزوان بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں نوٹ آؤٹ انہوں نے اچھی ننکز کیلئی تھی اس سے پہلے اور اس وقت جو ہے فورڈ ڈے جو ہے سٹارٹ ہونے والا ہے پاکستان اور شیلیا کا اور دوسری نکز میں صرف اس وقت محمد رزوان اور عامل جمال ہکلیس پر موجود ہیں ساتھ آؤٹ ہو چکے ہیں اور ہنڈر سکورز بھی نہیں ہیں تو امید کرتے ہیں ان دو اکھلاڑیوں سے کہ پھر اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان شاید یہ ٹیسٹ جیت جائے اور یہ جو ریکارڈ ہے اس جو میں شاید یہ ہم توڑ سکیں یہ وین حاصل کر سکیں ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اندر چینل کے سبسکرائب کر لیں پہلا ایکن کا بٹن تباہ لیں ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویڈیو پہ بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ